جائدات کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کی دشمن بن گئی کہانہ میں بیٹی کی ماں کے گھر پر قبضے کی کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیا کا گھر میں گھوز کر خاتون پر بہیمانہ تشدد فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی علیہ السلام گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا قلدن تنظیموں سے مطالق بیان دینے سے کیوں روکا بلاول بھٹو اعتزاز ایسن پر برہم لاہور میں پارٹی تنظیم سازی پر بھی عدم اعتماد لاہور میں تنظیم سازی کے عمل کو اثر نوش شروع کرنے کی ہدایت بلاول بھٹو ٹرین مارچ کو بھی پنجاب لانے کا فیصلہ بیورز پارٹی کی سنچل اگزیکٹیف کنویچ اجلاس کی کہانی سامنے آگئے پیچل اور گیس کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکا سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوجھ ڈال دیا گیا نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اکیاسی پیسے فری یونٹ اضافہ کر دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا نیپرا حکام بریب کے لیے سستہ علاج بھی مہنگا حکومت نے عدویات پندرہ فیصد مہنگی کر دی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے عدویات کی قیمتیں سو فیصد بڑھا دی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سنامی میں بہرہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن کمپنیز کے خلاف کا روائی اضافہ قلدم قرار دینے کی استعداد اضافہ کے خلاف جاو اسمبلی میں بھی قرار دا جمع مہنگائی سے تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا خدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ کر دیا گیا مفت کتابوں کی فرامی کامل سست روی کا شکار پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی شائع کردہ کتابیں مارکیٹ نہ پہنچ سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکیٹ بھی کریش کر گئی سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ روہ ہفتے سونا مجموعی طور پر دو ہزار روپے فی طولہ مہنگا چوبیس قرار سونے کی قیمت تیہتر ہزار تین سو روپے ہو گئی برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ دو روز میں اکیس روپے فی کلو مہنگا قیمت دو سو چوالیس روپے فی کلو ہو گئی پکی نوکری دو مہنگائی کے مطابق تنخواہیں بھی بڑھاؤ سرکاری ملازمین بھی مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر کانٹریکٹ ملازمین کی مستقلی اور تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ پاکستان وابڈا پیغام یونین کا دوسرے روز بھی وابڈا ہاؤس کے باہر دھرنا الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکوزیشن کی موطلی کا نوٹیفٹیشن واپس لینے کا مطالبہ سیول سیکرٹیریٹ کے ملازمین کی بھی احتجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی پاکستان عمران خان کے ہاتھوں میں غیر محفوظ ہے نئے پاکستان میں غریبوں کے لیے آہوں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیا ہونے جا رہا ہے غیر ذمہ دارہ نبیان پر حسد عمر کو مستعفی ہو جانا چاہیے خاجہ ساز رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید خاجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ حکومت نے سرکاری اسپتالوں کا برا حال کر دیا غریب عدویات نہ ملنے سے مر رہے ہیں سڑکوں کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کی استعمال کا ایک اور کیس جہور ٹاؤن میں بولیورٹ کی سڑک بیٹھ گئی سڑک پر تین فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا گڑھا پڑھنے سے ٹرافک کے روانی متاثر ہونے لگی گندے پانی کی ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کی انوکی منطق ایک منصوبے کی ارازی ڈین اٹھائے کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیکٹ کی ارازی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکڑا رازی کو ویسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے عالی سطح کے اجلاس کے فیصلے پنجاب وارٹر پالیسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو بزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظوری پنجاب وارٹر پالیسی میں صاف پانی اور نکاسی آپ کے نقاط ہی شامل نہیں ترمیمی پالیسی کے لیے متعلقہ میکمو کو بی سپریل کا آرٹی میٹر مل گیا انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت اہم شعبہ ہے لیکن انفارٹولیٹلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسٹیبل اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈنس پر کیا فرق ہوتا ہے لینانوے فیصد پولیس افسران کو تو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصد شواہت کو جمع کرنا ہے انویسٹیگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درج کرنے کی بجائے شنافت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو ملزن سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں ہائے لکاوچوں کو دودھ کرنا ہوگا چیٹ جسٹس لاہور ہائی کو سردار شمی محمد خان کا ججز کی تربیتی وقت شاپ سے خطاب پولیس افسران بھی تقریب میں شریف ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولیس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش عوام کو گھر کی دہلیز پر سہولیات دیں اب شریف شہری تھانے جانے سے گھبرائے گا نہیں کیریکٹر سرٹیفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراقص قائم کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کا پولیس خدمت مراقص کے حوالے سے تقریب سے خطاب سرکرٹری لاہور بار کے خلاف اندراج مقدمہ کا معاملہ وکلا نے احتجاج کا دائرہ غار مزید وسیع کر دیا کل پولیس کے خلاف ریلی اور آئی جی آفیس کے گھراؤ کا اعلان حیوان عدم بار روم میں مضامت اجلاس پولیس کے خلاف ناربازی ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی وکلا کمانانے کی کوشش ریجسٹرار ہائی کورٹ سے ملاقات احتجاج سے متعلق بات چی ہرطال کے باعث تیسرے روز بھی عدالتوں میں کام ٹھپ رہا شہر میں ادھم مچانے والے تین سو ڈاکو لاہور پولیس کے لیے دردے سر بن گئے ٹاپ تری ہنڈرڈ ڈاکووں کو گرفتار کرنے میں ناکام پولیس کی تیار کردہ فہرس لاہور نیوز نے حاصل کر لی ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز کہتے ہیں ڈھکیٹی کی بارداتیں کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں سانیہا مارڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کی تشکیل انو کے خلاف درخواستوں پر سمات ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت جمع کرائے گا معافی نامہ مسترد بہتر ہے آپ تحریری جواب کو واپس لے لیں عدالت کی احمد عویس کو ہدایت غیر مچروط معافی پر مبنی جواب جمع کرانے کا حکم ہداروں کے عزت کے لیے اپنی آرڈر میں بہت کچھ نہیں لکھا جسٹس قاصب خان ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا احمد عویس کا جواب فل بینچ نے سمات کل صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دی باچہ برادران کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیت افتیشی مقدمہ کدھر ہے تحقیقات کا کیا بنا حکومت کوئی والی وارث نہیں نیپ کا یا نہیں پیرگان ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں جج جواد الحسن کا نیپ پروسیکیوٹر سے استفسار جی ریپورٹ تقریبا مکمل ہو چکی جلد عدالت پیش کریں گے نیپ پروسیکیوٹر کا جواب عدالت کا ملزمان کو 18 اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حق احتساب عدالت کے باہر اظہار یک جہتی کے لیے کارکونوں کی نارے بازی نیپ کورٹ داخل ہونے کی کوشش میں حل کاروں کے ساتھ دھکم پے شہباز اب کریں گے پرواز محکمہ داخلہ نے نام ای سی ال سے نکال دیا نوٹفیکشن جاری نام ہائی کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے نکالا محکمہ داخلہ شہباز شریف چند روز تک لندن نوانا ہوں گے سابق وزیراعہ لندن میں اپنی پوتی کی تیمارداری کریں گے مالگاڑی کے ڈیریل ہونے کا معاملہ کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینوں کا شیڈیول تیسرے روز بھی متاثر ریلوے انتظامیہ نے کراچی ایکسپریس کو منسوخ کر دیا اوام ایکسپریس ترٹین شاہ حسین ٹرین ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار اکبر ایکسپریس تین گھنٹے جبکہ جعفر ایکسپریس چار گھنٹے لیٹ کراکرم ایکسپریس دو گھنٹے تیس منٹ کی تاخیر سے لاہور پہنچے گی مسافروں کو عذیت کا سامنا رات بھی ریلوے سٹیشن پر گزارے سڑکوں پر بچوں کو لے کر بھیق مانگنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ محکمہ داخلہ نے شکایت کے لیے ہیلپ لائنگ متعارف کرا دی شہری بھیق مانگنے والے بچے دیکھیں تو ڈبل ون ٹو ون پر فوری کال کریں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور چھے پرسن چائلڈ پرڈیکشن ویورو کی زیر صدارت اجراس میں فیصلہ بہتر وی پنجاب گیمز کا دوسرا روز دو ہزار سے زائد کھلاری ایک سب چاسی مقابلوں میں شریک پنجاب فوٹبال سٹیڈیم میں اتلیٹکس، لانگ جمپ، باڈی بلڈنگ اور کبنڈی کے مقابلے مشتر پاک جمنیزی میں ٹیبل ٹینس، کراتے اور بیڈمنٹن کا کھیل جاری خاجہ سرابی رسہ کشی میں حصہ لیں گے ون لگ ریس کے مقابلوں میں جان لڑائیں گے سپورٹ سپورٹ کی جانب سے ناقص انظمات سے کھلاری ناخوش کھلاری رات گئے سڑکوں پر ہی گزارنے پر مجبور ریسرچ کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال لازم قرار کنیٹ کالیج میں بین الاقوامی سائنس ان ٹکنالوجی کانفرنس اختتام پذیر باہرین کے طالبات کو خصوصی لیکچر کمیشلائزیشن کے لیے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا مشورہ اور شہر کو کلین اور گرین بنانے کے لیے تمام ادارے متحرک کنٹرونمنٹ بورڈ ناہور کی جانب سے آگاہی واک کا اتمام ریہائشنس میں تاجران کو صفائی ستھائی سے آگاہی دی سیئو کنٹرونمنٹ بورڈ عمران گلزار بولے یہ ماحول کو عالودگی سپاک رکھنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر ہی سال